اسلام علیکم ویورز تو اگر آپ کے پاس انفینکس کا موبائل ہے اور آپ لوگوں کو اس کا پاسورڈ وغیرہ بول گئے اس کو ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس موبائل کو جو ہے وہ ٹرن آف کر لینا ہے تو اس کو میں جو ہے وہ ابھی آف کر لیتا ہوں جس یہاں سے اس کو آف کرتے ہیں جانے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے اور یہ ٹرن آف ہو جائے گا تو آپ نے اس طرح اس موبائل کو سب سے پہلے جو ہے وہ آف کر لینا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے موبائل کو باندھ کر دیا موبائل کو باندھ کرنے کے بعد یہاں پر یہاں لوگوں کو بٹن نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ پاور آن آف والا بٹن اور یہ والیم اپ اور یہ ڈون ہے تو آپ نے ایک ساتھ یہ پاور آن آف والے بٹن کو اور والیم اپ والے کو کٹھا پریس کر کے رکھ رہے ہیں جیسے کہ یہاں لوگوں کے سامنے میں کہا رہا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں نے والیم اپ والے کو اور یہ پاور آن آف والے بٹن کو پریس کر لیا ان دونوں کو کٹھا پریس کرنا اور اس کے بعد میں نے یہ ریلیز کر دیا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں والیم یہ دونوں میں نے ریلیز کر دی ہوئے ہیں اس کے بعد یہ تین آپشن آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ تین اپشن در پہلا ریکاوری کا دوسرا فاسٹ بوٹ اور تیسرا آپ لوگ کے سامنے نارمل بوٹ ہے تو اس کو اپ ڈاؤن یہاں سے جو والیم اپ ڈاؤن والے سار بطن ان سے بھی کار سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ جو فاسٹ بوٹ میں جو ہے وہ جا چکا ہے یہ والیم ڈاؤن بٹن اگر آپ لوگ پریس کریں گے لیکن اپ کرتے تو یہ اوپر نیچے اس نے موو کرنا تھا تو یہ فاسٹ موڈ میں اگر کرنا جاتے تو آپ لوگ یہاں سے کار سکتے ہیں لیکن آپ نے فاسٹ موڈ میں نہیں کرنا آپ لوگ جو ہے اس کو ریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس لئے آپ نے اس کو ریکاوری موڈ میں کار سکتے تھے تو میں اس کو ٹرن آف کرتا ہوں اور دوبارہ اسی آپشن پر جو ہے ہم اس کو لے کر آ جاتے ہیں اور پھر میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں تو یہ موبائل دوبارہ آن ہو چکا ہے فاسٹ بوٹ میں آپ کو لوگ کیسے کار سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ جو اگر پاسورٹ بھول گیا تو اس کو ریسٹ کیسے کرتے ہیں ہم بیسکلی اسی چیز کے اوپر آ جاتے ہیں تو دوبارہ انہی سٹیپ کو فالو کروں گا پاور آن نا والے بٹن کو اور والیم آپ دونوں کو کٹھے پریس کروں گا والیم ڈون کو میں نے کچھ بھی نہیں کہ اس کو ریلیز کیا ہوگا ہے اس کے بعد آپ والیم آپ سے یہ دیکھیں گے یہ موو کرے گا اوپر نیچے یہ دیکھیں آپ لوگ جس بھی موڈ میں کرنا چاہیے دیکھیں یہ آپ جو ہے وہ ریکووری موڈ میں اور سا سے پہلے نمبر والیم ڈون بٹن کو آپ پریس کیا ہے میں نے جیسے ہی والیم ڈون بٹن کو پریس کیا اس کے بعد آپ لوگ یہ دیکھیں گے یہ موبائل جو ہے نو کمانڈ پر یہاں پر آ چکا ہے آپ لوگ یہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں اب اس کے لئے آپ لوگ نے والیم یہاں پر یہ دیکھیں پاور آن نا والا بٹن ہے اور یہ والیم آپ ان دونوں بٹنوں کا یوز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ریلیز کر دیں جیسے ہی والیم آپ اور جو پاور آن والا بٹن اس کو پریس کریں گے تو آپ لوگ اس طرح جو ریسیٹ کی اپشن میں آپ لوگ کے سامنے آ جائے گا تو اب اس کو ریسیٹ کرتے ہیں ریسیٹ کرنے کے لئے یہاں پر یہ دیکھیں گے یہ والیم ڈون بٹن کو میں پریس کرنا یہ جہاں پر یہ دیٹا یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گا یہاں اس کے طرح آپ لوگوں کو جتنا بھی ڈیٹا سارے کا سارا ڈلیڈ ہو جائے گا اس اپشن کو جب سیلیکٹ کر لیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ والی اپشن سیلیکٹ کرنے کے بعد جو والیم جو سوری پاور آن والا بٹن اس بٹن کو پریس کروں گا اس کو پریس کرنے کے بعد یہاں پر دو اپشن آج پہلا کینسل کا دوسرا فیکٹری ڈیٹا ریسیٹ تو فیکٹری ڈیٹا ریسیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پاور آن آو والے بٹن کو پریس کرتی ہے تو یہاں پر یہ نیچے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ فیکٹری ڈیٹا ریسیٹ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی کیش میموری ہے وہ بھی پارٹیشن اس کو میں کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ یہ موبائل سارا اوکے ہو جائے اور اس کے بعد ریبوٹ کرتے ہیں یہاں سے اس کو تو اس کی ہارڈ بھی کلیئر ہو چکی ہے جو کیش میموری ہے وہ بھی کلیئر ہو چکی ہے تو اب دوبارہ اس کو آن میں نے کر دیا ریسٹارٹ کر دی ہے جب آپ لوگ اس کو ریسیٹ کر لیں گے اس لوگوں پر یہ کافی جو ہے وہ ٹائم لیتا ہے آپ نے جسٹ ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس طرح آپ لوگ کے سامنے جب وہ اوپن ہو جائے گا پھر آپ نے یہاں سٹارٹ پر کلک کر دینے لینگویج نیٹی سٹیڈ آپ چینج بھی کر سکتا اوپر سے اس کے بعد کنٹری میں پاکستان سلیکٹ کرنا آپ جس کنٹری سے بھی اس کو سلیکٹ کر لیں اور نیکسٹ پر کلک کریں گے یہ سیم کا پوچھ رہا ہے اگر سیم نہیں ہے تو یہاں جسٹ اس کو سکپ کر دیں یہ آپ جو بھی کرنا چاہتے کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے سکپ کرتے اور آگے مہون کر جاتے ہیں بیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ لوگ بیک بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں اگر آپ کے پاس وائی فائی ہے تو یہاں سے وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کریں آپ کے پاس سیم ہے تو آپ لوگ سیم بھی ڈال سکتے ہیں جو اب وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ابھی میرے پاس سیم نہیں تھی تو میں نے وائی فائی سے اس کو کنیکٹ کر دیا ہے اس کے بعد جسٹ یہاں سے اس کو آف کرتا ہوں یہاں سے اس کو چیک کر دیتا ہوں آپ آنڈ رکھنا چاہتے تو رکھ سکتے ہیں نیکسٹ پر کلک کرتے ہیں چیکنگ فار اپ ڈیٹس ہے اور یہاں سے کچھ ٹائم جو ہے وہ لگے گا باقی یہ سیمپل سی سیٹنگ جیسے کہ ہر ایک موبائل کی میں نے آپ کو بتائی اسی طرح آپ لوگ اس کو جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں جسٹ اس ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ اس کو ری سٹ کے بٹن سے کار سکتے ہیں تو ری سٹ کرنے کے لیے آپ لوگ پاور آنڈا والا بٹن اور والیم اپ بٹن ان کو کٹھے پریس کرنا اور آپ لوگ اس میتھر کے دھرو کار سکتے ہیں جو آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے تو اگر آپ سمجھنے یہ ویڈیو ہے فیس کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے کر تو تینکس فر واشنگ اللہ حافظ